آپ سب ہی لوگوں کا ہماری شماس گارڈنگ میں بہت بہت شاگت ہے آس میں آپ لوگوں کے لیے ایسے پلانٹس کے بارے میں زانکاری لے کے آئی ہوں جو آپ اپنی گھر میں لگائیں اپنی گھر کی جو نیگیٹیو ہے انرجی وہ پوزیٹیو میں بدلیں بہت لکی ماننے والے پلانٹس ہیں فرابر پلانٹس جو ہم اپنے گھروں میں اپنے اشور کو چڑھانے کے لیے کہیں پہ بھی مندروں میں مزاروں میں کہیں پہ بھی جا کے ہم ان کو ارپڑ کر سکتے ہیں وہ بہت اچھی مانے جاتے ہیں میرے ایک فرنڈس ہیں انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ہمیں ایسے پلانٹس کے بارے میں زانکاری بتائیں جو ہم اپنی گھروں میں لگائیں اور ہم اپنی اشور کو ان کو ارپڑ کر سکیں تو ایسے پلانٹس سب ہی بہت اچھی ہوتے ہیں فلاور پلانٹس بہت اچھی ہوتے ہیں بہت شب مانے جاتے ہیں اور دیکھئے کبھی بھی ہم جب فلاور سپنے چڑھانے جاتے ہیں تو بلکہ فریش ہونے چاہیے اچھے فریش ہوں گے تو ہماری پربو ہماری عشور کو بہت پسند آتے ہیں فول تو سبھی کو بہت پسند ہے تو ہماری عشور کو کیوں نہیں پسند آئے گے تو ایسے فلاور پلانٹس کے لیے میں نے چھوٹی سی لسٹ لے کے آئی ہوں جو بہت اچھے سے ہم ان پلانٹوں کو اپنی گھر میں لگائیں ان کی تھوڑی سی کیئر کریں اور پھر ہم ان کو فریش فریش اپنی عشور کو دے سکیں تو چلیے سٹارٹنگ کرتے ہیں زیادہ آپ کو کیئر نہیں کرنی پڑے گی تھوڑی سی کیئر کرنی پڑے گی فٹلائزر کا خیال لگنا پڑے گا تھوڑا فٹلائزر کا خیال لگنا پڑے گا جس سے آپ کے پلانٹ بہت اچھے ہیل دی رہے تو کوشش کیسے نمبر ایک سے سٹارٹنگ کرتی ہوں میں نمبر ون ہے بہت اچھے فلاور پلانٹس ہے بہت اچھی ویریٹی ہوتی اور بہت ہی آج کل ایسے بڑی پلانٹوں بہت بڑا ہوتا ہے اور فلاورنگ بھی اس میں ہوتی جب ہوتی ہے تو یہ فلاور پلانٹس اب ایسے ویریٹی آنے لگی ہیں جن ہم پوٹ میں بھی ان کو ایزلی گرو کر سکتے ہیں تو آپ اپنی نزدیکی نرسری سے جا کے ان پلانٹوں کے لکے آ سکتے ہیں ان کی دو دو تین تین ویریٹی ہوتی ہیں جسے کلر سے ڈیفینڈ ہوتا ہے کہ آپ نے دو کلر دیکھتے ہیں وائٹ ہوتا ہے کچھ الگتا شیڈ ہوتا ہے اس طرح سے پلانٹ ہوتے ہیں اور ایزلی سروائب ہوتے ہیں یہ بھی ہمارے ایشوہ کو بہت پشند ہوتے ہیں جو میں آج آپ کو دکھوں گے بہت لکی بھی مانے جاتے ہیں اپنے گھر میں لگائیے پھر ان کا ریزلٹ آپ دیکھئے پھر مجھے ضرور کمنٹس کیسے اس لیے سیکنڈ نمبر کے پر میں ایشوہ کو چڑھانے میں بہت اچھے مانے اور یہ پلانٹ بہت لکی بھی مانے جاتا ہے جس گھر میں یہ پلانٹ آپ کو ملے گا اس گھر میں شک شانتی اور جتنے میں پلانٹس بتا رہی ہوں آپ سب لگا کے دیکھئے گا آپ کو جو بھی پلانٹ آپ کو پسند دو وہ لگا کے دیکھئے پھر ریزلٹ دیکھئے آپ کے گھر کا کیا ہوتا ہے تو ایسے پلانٹس آج میں جرور بتاؤں گی آپ کو جو آپ کے گھر کو بہت اچھا بناتے ہیں آپ تھارڈ نمبر جو بتا رہی ہوں یہ بیسے تو پہاڑی ایڈیو میں ملتے ہیں اور بہت مشکل سے ملنے والے پلانٹس ہیں اگر آپ پہاڑی ایڈیا سے رہتے ہیں تو وہاں تو آپ لوگ کو بہت چیزی اور ان کو گھر میں لگائیں تو بہت اچھا مانا جاتا ہے چھوٹی سپورٹ میں لگائیں اور بہت مشکل سے ان پلانٹوں کو ملنا ہوتا ہے تو میں نے کوشش یہ کی ہے کہ آپ کو ساری زانکاری دو اور ان پلانٹوں کو بھی آپ اپنی نزدیکی نرسری اگر آپ کے ہم مل سکتے ہیں تو لے سکتے ہیں جیسے کہ ہمارے بہت دور دور پہاڑی ہیں ایڈیا میں لوگ ہیں ستھنڈی جگہوں پہ ہیں یہ سی جگہیں بہت ایزلی مل جائیں گے تو جو پلانٹ بہت اچھے فلاورز بھی اس کے بہت خوبصور ہوتا ہے اور بہت سو مانا جاتا ہے آپ روز کے بارے میں تو سبھی لوگ جانتے ہیں کہ روز کتنا ایزلی ملنے والا پلانٹ ہے اور اسپیسلی دیسی روز دیسی روز کی باتی ہے الگ ہوتی ہے وہ ہمارے شروعوں کو بہت پسند ہے آپ کسی بھی دھرمشتل پہ جائیں گے آپ کو روز یہ ضرور ملے گا گلاب نہیں ملتا ہے اس کے جگہ تو ایسا ہوئی نہیں سکتا یہ ہمارے سبھی جگہوں پہ یہ بہت آسانی سے ملتے ہیں بہت فیمس ہوتے ہیں تو روز کوشش کی دیسی روز لگائی ہے دیسی روز آپ ڈیلی اگر فریش پر چڑھائیں گے تو آپ کی اس پر بہت خوش ہوں گے اب آ جاتے ہیں تھرڈ نمبر جو ایزلی آپ کے کہیں بھی آس پاس ملے سوری فیپتر نمبر اور یہ نمبر جو آپ کو دکھ رہا ہے یہ لوگ نیر یہ لوگ نیر کی بہت اچھی ورائیٹی رہتی ہے بہت اچھے سفول ہوتے ہیں بہت پسندیدہ فول ہوتا ہے ایزلی لگ جاتے ہیں سمجھ لیجئے آپ کہیں سے بھی اس کی کٹنگ لے لیجئے کٹنگ لگ جائے گی فلاور تیل کلر میں آلواتے ہیں وائٹ ییلو اور کچھ آپ کو یہ اورنج پنگ طرح کے ریڈ میں ملے گا بہت اچھی فلاورنگ ہونے والی ہے سیڈ سے بھی یہ بہت ایزلی لگ جاتا ہے بس تھوڑا سا پوزنیس ہوتا تھوڑا سا اپنے پیٹ ایز جنمروں سے بچوں سے بچانا پڑتا ہے اور دیکھئے اس کی تو میں نے میرے ویڈیو پہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے صرف آپ کو شریعت لینے ہیں آپ پانی میں ڈال دیں اس کا پورا پروسیزر آپ میرے ویڈیو پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں ایزلی سے ہمارے گھر میں کمل کی پلانٹ لگ جاتے ہیں آپ مارکٹ سے پرس کے نیا نرسی سے مت لائیے چھوٹے سے بیز ہی آپ کے گھر میں ہو بہت سی کمل جانتے ہیں کہ کتنے صوب مانا جاتا ہے اگر آپ اپنے اہاں کے بارہ انچ کے پاٹ میں ان کو ایزلی لگا لیں گے تو بہت اچھے سروائف کرتے ہیں اور بہت شروع ماننے والا کمل ہے کمل ہر پوجہ میں ہے یا کسی بھی جگہ مانا جاتا ہے اب آ جاتے ہیں جسمین جسمین بھی دیکھئے سبھی جانتے ہیں کہ کتنے فائدے مند ہوتی ہیں اور اس کی خوشب بھی بہت اچھی ہوتی ہے تو ایسے جو میں نے پلانٹ سیئے اس کی دو ویلیٹی میں سمجھے بیل میں آتا ہے جسمین ایک پلانٹ میں آتا ہے سمجھے لیجئے ان کی کم کیر مانگ پر صرف فٹلائزر اوقات کا خیال رکھنا پڑتا ہے تھوڑا پانی کا خیال رکھنا تو یہ سب پلانٹ آپ کی گھر میں بہت آسانی سے لگ جائیں گے اور بہت ہی لکی پلانٹ ہوتے ہیں ایسے پلانٹ جس سے ہماری گھر کی نیگیٹیو نیزی چلی جائے اور پوزیٹیو آزا ہے ساری بیماری اور دکھ تکلیفوں کو دور کرنے والے پلانٹس ہوتے ہیں تو یہ ضرور آپ لگائیے ایک ایک کر کے پلانٹ لگائیں گے تو آپ کا گارڈن بہت خوبصور لگنے والا ہے اب آتا ہے تو ہیبسک ہیبسک ہیبسکس کے بارے میں سبھی لوگ جانتے ہیں ہر ورائیٹی کہتا ہے کوشش یہ کیجئے ریڈ ہیبسکس لیجئے دیسی ہیبسکس دیوی ہیسکس کی باتی الگ ہوتی ہے وہ فلاور پلانٹس بہت اچھا ہوتا ہے ویسے تو ویریٹیز کی بہت ساری آتی ہیں دیوی ہیبسکس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ ریڈ فلاور ہوتے بہت پسندیدہ ہوتے اور یہ ہمارے دھر مستلوں میں بہت ہی آسانی سے مرنے والے پلانٹ ہوتے تو ایسے پلانٹ کو آپ ضرور لگائیے جس سے آپ کا گھر بہت ہی خوبصور لگیں آپ کڑے بات کر لیتے ہیں ہر سنگار کی ہر سنگار کے بارے میں یہ ہے کہ یہ بہت سوب یہ بھی مانا جاتا ہے اور بہت پویتر فول تو سارے بہت پویتر ہوتے ہیں ہمارے کچھ فول ایسے ہوتے ہیں جن کو بہت سو مانا جاتا ہے آپ دیکھیں ہر سنگار کو اگر آپ چلدی سے نہیں توڑتے ہیں مارننگ میں تو سمجھ دیجئے سارے فول نیچے جمعی میں گر جاتے ہیں کچھ فول سے بستے ہیں ڈالی میں جو ہم اپنے چڑھانے کے لیے یا کسی جگہ چڑھانے کے لیے بہت بستے ہیں اب آجاتے ہیں دھتورہ دھتورہ کے بارے میں سبھی لوگ جانتے ہیں کس کو بہت پسند ہے اسی لیے دھتورے کی پلانٹ آپ اپنے گھر میں لگائیں تو بچوں سے تھوڑا شیپ بچانا پڑتا ہے بڑو تو جانتے ہیں دھتور میں کیا کیا ہوتا ہے چھوٹے بچے نہیں جانتے تھوڑا بچانا چاہتے ہیں تو بچوں کو سر بچاتے رہی ہے اور ایزلی لگ جاتا ہے یہ بہت اچھے تھے اس کے فلاورز بھی بہت اچھی ہوتے ہیں خوبصورت اس کے فول ہوتے جب کھلتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے یہ کہ گملے میں بھی یہاں لگا سکتے تو بہارہ انچہ ہے میرے فرنڈ نے پوچھا کہ کتنے انچ کے گملے ہونے چاہیے کم سے کم بہارہ انچہ کا گملہ ہونے چاہیے آپ میری گولڈ کے بارے میں جانتے ہیں میری گولڈ بگر تو کچھ ہوئی نہیں سکتا ہے سادھی پارٹی ہر جگت میں میری گولڈ آپ کو ملنے والا ہے تو میری گولڈ کی کئی ویرائیٹی آتی جو سی ویرائیٹی آپ کو پاسند ہے وہ میری گولڈ کی لگا لیجئے گرمی بھی بھی لگتی ہیں سردیوں میں لگتے ہیں میری گولڈ ہمیشہ آپ کو ملتے رہیں گے تو ایسے فلاور سپرانٹ لگائیں جس سے آپ اپنے گھر میں پگیچوں میں فولوں کی کمی آپ کو محسوس نہ ہو جب حضرت آپ کو فلاور نہیں ملنے والی ہے جب ہمارے گھروں میں یہ پلانٹس فول رب رہتے ہیں ان کو ہم مہنت کر کے ان کو فول آتے ہیں تو اب وہ فول توڑ کے ہم جب چڑھاتے تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے تو ایسے پلانٹ آپ چلو لگائیں دیکھیں یہ میں نے آپ بہتایا بیلا بیلا کے بارے میں سبی لوگ جانتے ہیں کہ بیلا بھی آپ کو ہر جگہ ملے گا اس کی خوشبوی بہت اچھی ہوتی ہے اور یہ ایزلی سرگائف ہونے والا یہ بھی آپ پلانٹ ایزلی لگا سکتے ہیں اس ٹک سے اس کی کٹنگ سے بہت آسانے سے لگ جاتا ہے اور بہت کم کیر مانگتا ہے تو یہ چھوٹی سے میں نے آپ کو لسٹ دی ہے جسے آپ اپنے گھر میں اپنے گھر میں جو نگیٹیو انیرڈی ہے اس کو دور بھگائیے اور اپنے گھر کو خوش حال بنائیے پلانٹ پہدی اگر جرور لگائیں گے تو آپ کا گھر ہمیشہ خوشیوں سے بھرا رہے گا تو کچھ پلانٹس میں نے جو بتا ہے آپ اس کو یوز کیجئے لگائیے گھر میں اس کے کورڈنگ کوئی بھی زانکاری لینا چاہتے ہیں تو ویڈیو پہ کمنٹ کر سکتے ہیں ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کر سکیں